سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ آفیت میں بسا لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جہوں و رسولہ و بقرآن امامہ سامنو ناظرین محصوف کا کلپ تو آپ نے سماعت فرمالیا ہوگا سب سے پہلے میں تھوڑا ستعارف آپ کے سامنے رکھوں کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک مسئلے کے اعتبار سے ان کے گرفت کی تھی 92 نیوز پر بیٹھ کر جو انہوں نے بات کی تھی اس کی بھی میں انشاءاللہ وضاحت آگے رکھوں گا ان کا نام جو ہے وہ سید حامد فاروق بخاری شاہ صاحب یہ اس موصوف کا نام ہے اور یہ بیٹے ہیں وہ کچھ شریف والے جو سید زاہد صدیق شاہ صاحب ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں اور غالباً بیرہ شریف سے شاید یہ فارق التحصیل ہیں یا اس طرح کا جو سننے میں آیا ہے جہاں تک یہ وہ ہیں اور ان کے چہرے سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دشمنی دیکھ کر یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کا تعلق ایک تحریک کے ساتھ ہے جس تحریک کا نام منحج القرآن ہے جس کا خود ساختہ قائد اور مجدد مجتہید پتہ نہیں کیا کیا جس کو القباد دیتے ہیں وہ چاہر القادری ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ دشمنی ان کے ذہنوں میں ڈالی اور آج ان کے چہروں پر وہ نظر آ رہی ہے تو بہرحال آپ نے محصوف کا کلپ تو سماعت فرمالیا کہ کس طرح لانتان ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین دین اسلام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین اور ٹودہ سسال کے آئمہ اور عقیدہ اہل سنت پر اس کو میں انشاءاللہ وضاحت آپ کے سامنے ساری رکھوں گا یہ محصوف کس طرح جوش اور جذبے کے اندر کہہ رہے تھے کہ لانت بیجتا ہوں ایسے دین پر ماذا اللہ سغفر اللہ اور ایسے علم پر کہ جس کے اندر خطائے اجتہادی والا عقیدہ ہو کہ خطائے اجتہادی ہو گئی خطا کا وقوع ہو خطا کا امکان ہو اب سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امکان خطا کا عقیدہ جو ہے وہ تو چودہ سو سال سے آئمہ میں سے ہر امام کا راہ ہے چودہ سو سال سے عقیدہ ہے اور عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے یا تو پھر رافضیت کھل کے بیان کریں نا آپ کیوں نہیں کھل کے رافضیت بیان کرتے آپ کا قائد بھی ہے وہ جا کر رافضیوں کی گود میں بیٹھتا ہے ان کی بولی بولتا ہے اور صحابہ کرام اہل سنت کا کھا کر اہل سنت کے ٹکڑوں پر پل کر اہل سنت کے سٹیجوں پر بیٹھ کر آپ رافضیت بیان کرتے ہیں تو یہاں پر میں یہ واضح کروں گا کہ اتنی دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں تمام آئمہ کا اور عقیدہ اہل سنت ہے یہی کہ صرف اور صرف انبیاء معصوم عدل خطا ہیں یعنی مطلق جو خطا کے نسبت ہے وہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہیں ہوتی معصوم عدل خطا ہیں اجتہادی خطا کے نسبت بھی انبیاء کی طرف ہو جاتی ہے میں انشاءاللہ آگے چل کے مکمل اس کی بھی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ خطا اجتہادی کے بارے میں فرمایا اب تمام آئمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم عن الخطا کوئن ہیں انبیاء ہیں اور جو انبیاء کے علاوہ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں جو غیر انبیاء ہیں وہ معفوض عن الخطا ہیں یعنی امکان خطا وہاں پر موجود ہوتا ہے اب تمام انبیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ امکان خطا موجود ہوتا ہے جو انبیاء کے علاوہ ہیں جس کے اندر آلِ بیعت بھی شامل ہیں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین بھی شامل ہیں اور تمام جو اولیاء امت ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ جو عقیدہ یہ ہے کہ وہ امکان خطا وہاں پر موجود ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کہ امکان خطا والا جو عقیدہ ہے معظللہ اس پر بھی میں کیا کرتا ہوں لانت کرتا ہوں حقیدہ علیہ سنت پر لانت پھر انہوں نے کہا ایسے دین پر بھی معظللہ لانت کرتا ہوں یہ اسی کے مترادف ہے کہ جو روافظ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ہم نہ اس خدا کو مانتے ہیں نہ اس نبی کو مانتے ہیں جس کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے معظللہ اسی کے مترادف انہوں نے الفاظ بولے کہ ہم اس حقیدے کو بھی تسلیم نہیں کرتا اس دین کو بھی یعنی معظللہ لانت جو کی ہے اس پر استغفراللہ اتنے بڑے الفاظ بولے ان کو اتنا نہیں پتا کہ اس لانت جو میں حملہ کر رہا ہوں یہ تو چودہ سو سال کے آئمہ پر حملہ ہو رہا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے اور جس دین کا نام لے کے میں لانت کر رہا ہوں اس دین کا نام اور کوئی نہیں بلکہ دین اسلام ہے اتنی دشمنی ہے آپ کو دین اسلام سے تو کھل کے کیوں نہیں بغاوت کرتے دین اسلام سے اس طرح چھپ چھپ کے الفاظ کیوں بولتے دین اسلام کے خلاف اور پھر عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہم پہلے بھی آپ کا ایک لونڈا جو تھا اس کے لحاظ سے ہم واضح کر چکے پھر آپ کے لوگوں کے فون آئے ہاں کہ اس کا کوئی ملاجل قرآن سے تعلق نہیں یہ نہیں وہ نہیں کہ اس نے جو افضلیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مناظرہ کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ کے قائد نے اور کچھ نہیں سکھایا صرف اور صرف کیا سکھایا آپ کو رافضیت سکھائی ہے اہلِ بیت اتھار صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین کے فضیلت میں کچھ گھنٹے خطاب کر کے کچھ کتابیں لکھ کے اس کو سیڑی بنا کے آپ رافضیت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں میں صرف اور صرف یہ الفاظ مجبوراً استعمال کرنا ہوں کیونکہ یہ لوگ عقیدہ اہل سنت سے بغاوت پر طول آئے ہیں اب یہاں پر میں ان کے خود ساختہ مجدد اور قائد کی یہاں پر ایک کلپ پیش کر کے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا اس پر بھی لانت کریں گے اور مجھے اس کے جواب کا انتظار رہے گا میں آپ کے سامنے تحرل قادری کا یہ کلپ رکھ رہا ہوں اس کو سواد فرمائے ذرا سنی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی آپ کا اجتہاد تھا جیسے رویت باری تعالیٰ دیدار باری تعالیٰ میں امب الممنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام تھی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرکون بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا تیس روایتیں ملتی ہیں تیس ہم اس پر اعتقاد اور رقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کول اجتہاد پر اپنے فہم پر ہے سو اس کو ہم نہیں مانتے ہیں آقا کی حدیث مقدم ہے ایکزیکٹلی یہی سیچویشن ہے مسئلہ فدق پر کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبضوں تصرف میں رہا عمر بر مال فیہ فدق سمیت باقی اموال اس سے یہ اجتہادی طور پر خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں ورنہ تقسیم ہو جاتے یہ ایک سوال تھا ذہن میں وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی جی تو آپ کے جو قائد ہیں خود ساختہ مجدد وہ جناب رویت باری تعالیٰ والے مسئلے کو وہ فدق پر خیاس کر رہے ہیں کہ رویت باری تعالیٰ کے لحاظ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ خطا پر مانتے ہیں اور خطا اجتہادی پر مانتے ہیں آپ کو آج تک اتنے ہی نہیں پتا چلا پتا نہیں کہاں آپ جھگ مارتے رہے ہیں اور جی میں علم حاصل کرتا ہوں پتا نہیں کیا کرتے رہے ہیں آپ کہ آپ کو اتنے ہی پتا چلتا کہ خطا اجتہادی وہ کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں جس کے بارے میں آپ اٹھ کے اور جذبات میں آ کے پتا نہیں کیا کیا آپ گفتگو کریں آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی تھی اس وقت آپ کو اپنے اوپر آپ نے لانت نہیں کی تھی اس وقت آپ نے آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام ان کی طرف گناہ کے نسبت کی تھی اس وقت آپ کو ذرا شرم نہیں آئی اندلوسی اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو کردار ہیں اس واقعے میں ایک جناب آدم کا ہے اور اسے ذات آدم نہ سمجھئے یہ نفس آدمیت ہے جو قیامت تک چلنا ہے تو ایک آدم کا کردار ہے اور دوسرا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا کردار کیا ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا ان سے گناہ ہوا تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا ابلیس نے اعتراف نہیں اس نے اسرار کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ندامت خود ندامت کا احساس ہوا پھر تین سو سال جس طرح ارشاد فرمایا گیا ملامت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا پھر توبہ کی فتلت کا آدم و من ربہی ذرا دیکھیں نا غور کیجئے میں یہاں پر آپ کو ذرا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر تو لانتان کرنا بہت جو ہے وہ یاد آ گیا کہ جہاں لانتان پورے چودہ سو سال کے آئیمہ پر ہو رہی ہے رکیدہ سنت کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی یہ بک بک جا رہی ہے تو آپ کو اس وقت ذرا شرب نہیں آئی تھی کہ جب آدم علی نبی جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نبی تھے کیوں آپ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں عشق اہلِ بہت ہے صحابہ کا عشق ہے تو آپ یہ تمہید بانتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھر کے اندر خطا نظر نہیں آتی تمہیں جو ہے وہ نظر آتی ہے خطا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے میں نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں بے وکوفو کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ وہ خطا کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں بلکہ اس خطا سے تو ایک عجر ملتا ہے اور وہ اجتہاد میں خطا ہوتی ہے اور اجتہاد میں خطا ہوتی وہ ہے کہ جب دل کے اندر کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو بلکہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ مسئلہ کیا گیا ہو لیکن اس مسئلے کے لحاظ سے بندہ سوا پر نہ رہے تو اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے اور یہ خطا تو انبیاء کی طرف بھی ہوئی ہے اور تمہارا تحر القادری جو ہے اس نے بھی نسبت کی ہے اور مغالطے کے الفاظ اس نے فدق کے لحاظ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لکھیں وہاں پر تمہیں کوئی لانتان یاد نہیں آئی تمہیں لانتان یاد آتی ہے تو ایک شخص کے مغز کے اندر تم اس قدر آگے نکل جاتے ہو کہ چودہ سو سال کے جو آئے میں ان کا حیاء بھی تمہارے دل کے اندر نہیں رہتا اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے جواب چاہیے اس بات کا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بے دھڑک ہو کر تم وہاں پر لفظ بولو جی خطا ہے جتہادی اب ہو جاؤ رافظی کھل کے رافظیت بیان کرو یا پھر کہو کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ تو اگر گھرانے میں مانتے ہو تو پھر مانو اس بات کو کہ تمہارا خود ساختہ مجدد بھی اس بات کا قائل ہے اور عائمہ اہل سنت بھی اور چودہ سو سال سے ایک ہی درہا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا جو اجتہاد فرمایا رؤیت باری تعالیٰ کے لحاظ سے ہو یا پھر جنگ جمل کے لحاظ سے ہو پھر مجھے بتاؤ نا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا قائد خود کہے گیا یہاں پر اس نے کہا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی اجتہاد تھا اب ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اجتہاد ہے دوسری طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لانتا نماز اللہ استغفراللہ یا تو پھر اگر ذرا سی شرم اور حیاء ہے تو پھر مجھے یہ عقیدہ بیان کر کے بتاؤ کہ تمہاری لانت کس قدر اور کن کن ہستیوں پر جاری ہے تمہیں اتنا نہیں پتا چل رہا کہ چودہ سو سال سے جو عقیدہ بیان کیا جارہا آپ اس عقیدے پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ چودہ سو سال سے عقیدہ ہے کہ محفوظ ان الخطاہ ہیں انبیاء کے علاوہ معصوم ان الخطاہ ہوتے ہیں صرف اور صرف انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرما دیا کہ ان سے اجتہادی خطاہ ہو گئی اب سرکار کے بارے میں کیا کہو گئے کہ سرکار نے خود ایک نبی کے بارے میں کہا کہ ان سے اجتہاد میں خطاہ ہو گئی اور آپ کو میں بار بار کہنوں آپ تو اتنے پتہ نہیں کیا آپ کے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ چل رہا عوام الناس و عوام الناس رہے آپ لوگ جو اپنے آپ کو خواست کہتے ہیں آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ خطاہ اجتہادی ہوتا سرکار کا فرمان موجود ہے بخاری کے اندر سرکار نے فرمایا کہ جو اجتہاد کے لحاظ سے سوا پر ہوتا اس کو دو اجل مل جاتے ہیں جو اجتہاد کے لحاظ سے خطاہ پر ہوتا اس کو ایک اجل مل جاتا ہے گناہ تو پھر بھی کسی کو نہیں ہوتا عیب تو کسی کے اندر پھر بھی نہیں ہوتا نقص تو کسی کے اندر پھر بھی نہیں ہوتا آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ سوال کرز ہے آپ پر کہ جو آدم علیہ نبی جناہ علیہ السلام کی طرف اجتحاد کے اندر خطا کے نسبت ہو گئی جو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے اجتحاد میں خطا کے نسبت اس طرف ہو گئی تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آپ کی جو لانت ہے وہ دین اسلام پر کس طرح جا رہی ہے اور پھر ان کے بارے میں آپ کی لانت کس طرح وہاں تک پہنچے گی تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں پہلے بھی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا آپ نے آئیں بائیں شاہیں کر کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانے کی کوشش کی تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں آئیں بائیں شاہیں کر کے رجوع کیا ہے کمرز کمر رجوع کیا تو ہے آپ کو خود اس وقت شرم نہیں آئی کہ جب آدم علیہ نبی جناہ علیہ السلام کی طرف آپ نے نسبت کر دی تھی تو یہاں پر یہ سوال آپ پر کرز ہیں آپ نے ہمیں بتانے ہیں آپ کا پہلے بھی ایک بندہ بھگوڑا بنا ہوا ہے اس نے آج تک ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیئے اور آج آپ بھی سوالات یہ کرز ہیں آپ پر کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سیدہ عاشد دیکر رضی اللہ تعالیٰ نہاں پر جب یہ خطا اجتیادی کا عقیدہ ہوتا ہے تو پھر اس کا عقیدہ رکھنے والے وہ کیا ہیں اور انبیاء علیہ السلام میں سے آدم علیہ نبی جناہو علیہ السلام پر میں دوسرے انبیاء کی ابھی یہاں پر بات نہیں کرتا کہ جن کے لحاظ سے آپ کے تحرک قادری نے بھی لکھا اور آئیما نے بھی لکھا کہ خطا اجتیادی واقع ہوئی میں صرف آدم علیہ نبی جناہو علیہ السلام اور سیدہ عاشد دیکر رضی اللہ تعالیٰ نہاں ان کے لحاظ سے آپ پر سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ان کے لحاظ سے جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے نشت اور نبود فرمایا اور ان سے امت مسلمہ کی جان چھڑوائے ایسے لوگ جو عقیدہ اہل سنت کی بربادی پر طل چکے ہیں اور عوام الناس کو جو ہے وہ ایک گڑے میں پھینکنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو وآخر دعواء